چوروں پر زمین تنگ کر دی گئی ازاد کشمیر میں شباہ شپ کے پتلے جلائے گئے اسلام آباد میں سڑکوں پر نکلے لوگوں نے گالیاں دی لندن گیا تو لوگوں نے آوازیں دی او چاچا باہرہ یہ نارے سن کر لندن پولیس کی بھی حسی نکل گئی امپورٹڈ سرکار کشمیریوں سے پنگا لے کر زلیل ہو رہی ہے یہ جگہ جگہ زلیل ہو کر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے اب تک یہ نوے کی دہائی میں فسے ہوئے ہیں جب ان کا اتنا ہول تھا کہ یہ ہر طرف سے لوٹ مار کرتے اور عوام کے سامنے انچی انچی باتیں کر کے انہیں بیو کو بنا لیتے تھے کوئی اللہ کا بندہ انہیں سمجھائے کہ نوے کی دہائی سے باہر نکل آئیں اب عوام ان کی اصلیہ سے باقی پہنچ چکی ہے یہ اسلام آباد میں ایک کشمیری کا کاروباری مرکز سینٹورس مول ہے جس کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا روزگار جڑا ہے اس کو محض اس لیے فتح کر لیا گیا ہے کہ اس کے مالک نے کشمیریوں کا حق مانگا ہے بجائے اس کے ان کی بات کو سنا جاتا وزیراعظم اسلام آباد نے ان کے کاروباری مرکز پر قبضہ کر لیا ہے کشمیری کل ہندوستان کی حکومت کے خلاف احتجاج کارا تھا آج مودی کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے شہباز کو رو رہا ہے منگلہ میں ہونے والی تقریب میں شہباز شیف نے اپنی تقریر کے اقتطام تک ازاد کشمیر کو مکمل نظر انداز کیا کشمیریوں کی قربانیوں کا تذکرہ تک نہ کیا وزیراعظم ازاد کشمیر سڑڈان تنویر علیاز کو منگلہ یونٹ 5 اور 6 کی افتتاحی تقریب میں شہباز شیف نے تقریر کے دوران سب کے سامنے کھری کھری سنا دی وزیراعظم ازاد کشمیر کو جان بوجھ کر تقریر کا موقع نہیں دیا گیا اور نہ ہی شہباز شیف نے متاثرین منگلہ کے درینہ مطالبات میں سے کسی ایک پر بھی توجہ دی یہ حل کرنے کا اعلان کیا اس رویے پر دبنگ وزیراعظم ازاد کشمیر سرڈان تنویر علیاز خان نے ریاستی تشخص پامال کرنے پر جاری تقریب میں احتجاج کرتے ہوئے شہباز شیف کو بھی کھری کھری سنا دی اور پوچھا کہ آپ نے ازاد کشمیر کے لیے کیا کیا ہے شہباز شیف وصے سے لال پیلا ہو گیا کہ آپ بیٹھ جائیں مجھے بات کرنے دیں آخر پر آپ سے بات کروں گا وزیراعظم ازاد کشمیر سرڈان تنویر علیاز خان نے اس پر احتجاج کیا اور کہا کہ یہ ہماری تذریل ہے آئینہ دکھانے پر شہباز شیف برا مانگے ان کے محافظوں نے انتہائی ہی تک امیز رویہ اپنایا شہباز شیف کا ہر فورم پر محاسبہ کیا جائے گا کل پوری دنیا کو ہم نے دو اہم پیغام پنچائے ہیں پہلا پیغام یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان شیفاز شیف کا ازاد کشمیر کے وزیراعظم کے ساتھ ہی تک امیز رویہ پیشیس طرز حکومت کا ثبوت ہے افسوس کے کل والے واقعے سے میرے ملک کے متعلق دنیا بر کو یہ پیغام پنچایا گیا بلکہ ثبوت دیا گیا کہ پاکستان میں عام شہری تو بہت دور کی بات ہے یہاں ریاست کے وزیراعظم تک کو اپنے تحفظات اور احتجاج ریکارڈ کروانے کا حق یا اکتیار حاصل نہ ہے یاد رکھیں اس انفرادی گٹیا اور واہیات حرکت کو لے کر بھارت ہمیں ہر بین الاقوامی پلیٹ فارم پر نہ صرف بدنام کرے گا بلکہ پاکستان کے متعلق سو طرح کے جھوٹ پھیلائے گا اور شائع شباز کا مقصد بھی یہی ہے دوسرا پیغام یہ ہے کہ ریاست پاکستان انسانی زندگی کے لیے غیر محفوظ ملک ہے جہاں ہر وقت بدمنی اور موت کا خطرہ مڈلاتا رہتا ہے یہ میں نہیں بلکہ پاکستان کے سابقہ چیف آرمی سٹاف کمر جعوید باجوا صاحب کا بیان ہے خیر ایسا ہے کہ چھ سال ملک کی نفع نقصان امن نافذ کرنے اور ملک کو محفوظ بنانے کی ذمہ داری تو آپ کی رئی ہے جناب میرا سوال یہ ہے کہ ملک کا آئینی وزیراعظم اور چند دن پہلے تک ریاست کا طاقتور ترین کہلائے جانے والا شخص جب ایسے بیانات جاری کریں گے تو کیسے ممکن ہے کہ دنیا والے عام پاکستانیوں کو عزت اور اہمیت دیں بطور ایک محبے وطن اور ذمہ دار پاکستانی شہری کے میں یہ بات نیک نیتی امانداری اور دیانداری سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے دنیا کے سامنے خود کو پاکستانی کہلوانے سے اب شرم آتی ہے سچ یہی ہے کہ پاکستانیوں کو آپ لوگوں نے کہیں جینے لائک یا عزت کیے جانے لائک چھوڑا ہی نہیں ہے دوسری طرف یقیناً قوم کے کسی بھی سوال کا جواب آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے کیا ہم سچ میں ازاد خودمکتار غیرت مند لوگ ہیں سچ میں ازاد کشمیر میں چیری بلوسم کے خلاف شدید احتجاج جاری ہے تاریخ میں پاکستان کا پہلا سربراہ حکومت چیری بلوسم ہے سرزمین کشمیر پہ جس کے پتلے جلائے جا رہے ہیں پاکستان میں ازادی کا حال کچھ یوں ہے کہ اسلام آباد کا سب سے بڑا شاپنگ مال سینٹورس سیل کر دیا گیا ہے سینٹورس مال کو چاروں اطراف سے ہارڈ ڈار تارے لگا کر سیل کیا گیا ہے پولیس کی باری نفری سینٹورس مال کے اطراف میں تائنات ہے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ سی ڈی اے بلڈنگ کنٹرول اور فائر سیفٹی کے بتائے گے اقدامات نہیں اٹھائے گے جبکہ آگ سے عمارت کو پہنچنے والے نقصان کا بھی ازالہ نہیں کیا گیا سی ڈی اے بلڈنگ کنٹرول کی جانب سے سینٹورس مال کو سیل کیا گیا ہے ڈریکٹر بلڈنگ کنٹرول نے دروازے پر نوٹس لگایا ہے کہ سینٹورس مال کو غیر قانونی استعمال پر سیل کیا گیا ہے سی ڈی اے بلڈنگ کنٹرول اور اسلام آباد انتظامیہ نے رات گے سینٹورس مال سے گارڈز اور مال انتظامیہ کو باہر نکال کر مال کو سیل کیا تھا دوسری جانب رہنما پی ٹی آئی فواد چودری نے کہا ہے کہ وزیراعظم ازاد کشمیر شباشیف کی تقریر کے دوران اپنی نشست پر کھڑے ہوئے اور کشمیر پر پاکستان کے کمزور موقع پر احتجاج ریکارڈ کروایا اس تقریب کے بعد پہلے منگلہ میں ان کی گاڑی کو روکا گیا آج اسلام آباد میں ان کے کاروبار سینٹورس مال کو سیل کر دیا گیا ہے سینٹورس وزیراعظم ازاد کشمیر کی شباشی پر تنقید کی وجہ سے سیل کیا گیا انتقامی کاروائیوں سے کشمیریوں کو منفی پیغام دیا جاتا ہے صدر اپنا کشمیر میں حکومت ہماری پنجاب میں ہماری کیپی کے میں حکومت ہماری گلگد میں حکومت ہماری باقی پاکستان میں بھی بہت سے سیٹیں سندھ بلوچستان میں ہماری سیٹیں ہیں اس کے باوجود بھی آٹھ ماہ میں ہر صوبے میں پی ٹی آئی کے ازاد کشمیر گلگد میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جن کو بند کرنے سے مسلم لیگ نون یا پیپس پارٹی سمیت دیگر کرپٹ ناصر کی چیخیں نکل سکیں پوری دنیا میں کشمیری قوم کی حقوق کی جنگ لڑنے والوں نے اسلام آباد میں کشمیر کی پہچان سینٹورس مال کو سیل کر دیا پچھتر سالوں سے کشمیری قوم جان کی قربانی دے رہی ہے جس کا صلاح کشمیری قوم کو ملنا شروع ہو گیا ہے اگر ہماری پروپٹی تک پاکستان میں محفوظ نہیں پھر ہم کس کا رونا رو رہے ہیں وزیراعظم پاکستان کچھ شرم ہوتی ہے اتنا چھوٹا کام کرنے سے پہلے اپنے منصب کا خیال ہی کر لیا ہوتا وزیراعظم پاکستان دورہ ازاد کشمیر میں منگلہ ڈیم کے تقریب کے دوران کشمیریوں کی قربانی کا ذکر نہ کرنے پر سرڈار تنویر علیہ السلام نے اتجاج کیا جو وزیراعظم مول پر چھاپا لگوا کر سیر کروا دیا ریاست کی سرزمین میں کھڑے ہو ریاست کشمیر کی بات نہ کرنے پر وزیراعظم ازاد کشمیر کا اتجاج جائز تھا وزیراعظم پاکستان بجائی شرمندگی کے وزیراعظم ازاد کشمیر کے ذاتی کاروبار کے خلاف کاروائی انتہائی گٹیا اقدام ہے مامنے خصوصی وزیراعظم ازاد حکومت ریاست جمہو کشمیر سونیا محمود نے منگلہ میں آج وزیراعظم شباشیب کی طرف سے ازاد کشمیر کا نام نالے نے اور وزیراعظم سردار تنویر علیاز خان صاحب کے ساتھ رواہ رکھے جانے والے روئیے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ازاد کشمیر کی امام کسی صورت اپنے ریاستی تشخص کو مجروع کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے کرپٹ امپورٹیڈ حکومت کے وزیراعظم نے مودی کو خوش کرنے کے لیے امریکی سفیر کے سامنے ازاد کشمیر کا نام تک نہیں لیا اور منگلہ ڈیم کے اندر مدفون ہمارے کشمیریوں کی قربانیوں کا ذکر نہ کر کے ہمارے جذبات کو مجروع کیا ہے وزیراعظم سردار تنویر علیاز خان صاحب نے شباشیب کے رویے پر احتجاج اور شباشیب کو آئینہ دکھا کر ازاد کشمیر کی امام کی درست ترجمانی کی ہے ازاد کشمیر کی امام اپنے وزیراعظم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں سونیا محمود نے کہا کہ شباشیب اینڈ کمپنی ازاد کشمیر میں پاکستان کے مفادات کے مغایر مودی کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے مختدر ادارے کرپٹ امپورٹیڈ حکومت کے وزیراعظم شباشیب کے اس طرز عمل کا نوٹیس لیں بسورت دیگر ازاد کشمیر کی امام شدید احتجاج کریں گے وزیراعظم پاکستان منگلہ بجلی تقریب منعقید کرواتے ہیں مگر سٹیٹ پی ایم کو مدونی کرتے کشمیریوں کی قربانی کا ذکر تک نہیں کرتے اور سردار تنویر علیاز کی اصولی موقع کی تائید کی بجائے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اس کے گارڈز اگر وزیراعظم ازاد کشمیر کی شان میں گستاکی کر گزرتے ہیں تو اس کا بھی شباش شب کو کوئی احساس تک نہیں ہوتا اور انتقامی کاروائی کے طور پر فوراں سنٹورس مال کو سیل کرواتے ہیں تو سوچئے کہ ان کے یہ اقدام حالات کو کیا رخ دے رہے ہیں ازاد کشمیر کا وزیراعظم خوا کسی بھی پارٹی سے ہو مگر کشمیر کا نمائندہ ہوتا ہے اور اس سے بد اخلاقی کا نتیجہ بہت بیانک ہو سکتا ہے ہم وفاقی حکومت کے اقدامات کی مخالفت کرتے ہیں اور اگر انتقامی کاروائیوں کو بند کر کے کشمیریوں کو مطمئن نہ کیا تو سٹیٹ لیول پر احتجاج کیا جائے گا شریف ہاندان کے غلام عطا تارڈر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ کی جرت کیسی ہوئی شباز شف سے تقرار کرنے کی ہم چاہیں تو وزیراعظم ازاد کشمیر اسلام آباد میں داخل نہ ہو سکیں یہ بے شرم حکومت انتقامی سیاست کرتی ہوئے سنٹورس مال تو بند کر رہی ہے مگر ساتھ ساتھ کشمیریوں کے ساتھ بھی ناقابل برداش دوئیہ اپنائے جا رہا ہے امپورٹر سرکار آخری سانسے لے رہی ہے لیکن پھر بھی بڑھ کے مارنے سے باز نہیں آ رہی امریکی سفیر کو خوش کرنے کے لیے شباز شف کشمیر منگلہ میں کھڑے ہو کر کشمیریوں کی انسلٹ کارا تھا کہ تنویر علیہ صاحب نے موقع پر ہی آڑے ہاتھوں لیا ہے اور شباز شف کو اپنی اقاد دکھا دی جس پر شباز شف کے گارڈ نے ان کے ساتھ بتمیزی کی یہ ہے ہمارے محبے وطن وزیراعظم چیری بلوسم وزیراعظم ازاد کشمیر سردار تنویر علیہ الس تیری جورت کو سلام ہے سیاسی وابستگیاں ایک سائٹ پر رکھ کے پوری کشمیری قوم کو سردار تنویر علیہ الس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھینکس پار واشنگ اللہ حافظ